میں جو آ رہا ہے منڈل دیتے وقت ایک تو ابھی یہاں منڈل پریزیڈنٹ سبھی لوگوں نے کہا کہ ان سے بھی معشورہ کرتا ہمارے جو سیٹم ونرابل کاؤنسلر لوگوں سے تھوڑا معشورہ کرتا ہمارے نئے واقرگل کے جو نیتاؤں سے معشورہ کرتا یا اتنے بھی فرصات نہیں تھا کم سے کم ہم سے تو معشورہ کرتا ہم سے تو کم سے کم معشورہ گیلتا کیسے کسی کا مرضی چلا کارتیا دوسرے کو کھڑا کر گئے ہم کو دوسری ویکٹری سے کوئی شکیت نہیں وہ میرا اچھا دوست لے گا جو سیسی صاحب اچھا ہم ساتھ میں کام کرتے ہیں پارٹی کا اچھا کاریا کرتا ہے لیکن پارٹی کے یہ طور طریقہ جو ہے آج کسی بھی کاریا کرتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور ہم پارٹی کے کاریا کرتا ہونے کے ناتے لداب میں آپ لوگ پارٹی کے ہم کو نیتا مانتے ہیں ہمارا زمار بھی بنتے ہیں اس مشکل نواصر میں ہر جگہ جا کے اس پارٹی کو اور بھی سنبھال کے رکھنا ہے بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ میں سے ابھی لوگ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ کے شخصیت کو دیکھ کے آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہم اس پارٹی سے جڑے ہیں اب آپ ہی کنڈیویٹ نہیں رہے گا تو ہم نوٹا پہ دعواؤں کیا ہم دوسری پارٹی جویند کروں کیا سبھے لوگ پوچھ رہے ہیں آج اگر میں چک بیٹھتا میں گھر میں سو کے بیٹھتا تو ہمارے کاریا کرتا لوگ کیا سمجھیں گے آج اس لئے اس ٹور کا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے وارکار ہیں ان کے ساتھ سالہ مٹھو رکھو ان کے ساتھ ایک چرچہ ہو کیونکہ ہم سب میں ایک رابطہ ہے ہم سب میں ایک ایموشنل کریکٹیویٹی ہے ہم نے اس پارٹی کو زندہ رکھنا ہے ہم نے لداب کو آگے بڑھانا ہے ہم نے کرگیل کو تارکی کرنا ہے ہم نے یہاں کے گریب مجدور جتنے بھی یتیم ہے ان کو جو ہے سرکار اس سارے ملک ان کو پہنچانا ہے اس کام کو ہم آگے بڑھا رہا ہے ہم کوئی پارٹی کے خلاف جا کے نعرہ نہیں لگا رہے ہیں آج بھی ہم بات کے جنتہ پارٹی کے جنڈہ لگا کے چلتے ہیں آج بھی ہم بی جی پی زندہ بات کے نعرہ لگا رہے ہیں ہم پارٹی کے خلاف نہیں ہے لے پارٹی آفیس میں بیٹھ کے کچھ لوگ کا ناریٹیف سیٹ کر رہا تھا نہیں چاہی جمعہوں کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے نکالو اگر یہ کاریا کرتا لوگا ایکسپ کرنے کے لئے دیارے نکالو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس پارٹی کو کاریا کرتا اور ہم لوگ چلا رہا ہے یا صرف دو چار لوگ چلا رہا ہے شکا دیا ہے آج ہم نے پچھلے دو تین مینے سے ہم نے پٹھی کہ اندر بھار بھار بھولا صدا رو صدا رو صدا رو صدا رو بھی آخری اس نوبات پہ پہنچنے کی آئے ہیں آج مجبور ہوں کہ ہم میدان پہ انہی کم نکالا ہے مینڈنٹ ڈگلیر ہونے کے اگلے سے تین دن میں گھر میں چھپ بیٹھا باہر نہیں ہے یا گھر میں میں نے ایک وینڈو دیا ہے تین دن موقع ہے اس سسٹم کو صدا رو ورکروں کو خوش کرو کیا کرنا ہے آج ورکر لوگ جو ہے کینڈیڈیڈ کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا ہے ہرکی کینڈیڈیڈ کا کسور نہیں ہے وہ بیچارہ فاس گیا بیج میں نہ وہ کیمپین کار پا رہے ہیں نہ وہ نومینیشن فائل کار پا رہے ہیں وہ بیچارہ فاس گیا اور وہ فسانے والا بھی اپنے بیج میں سے چار لوگ ہیں وہ فسانے والا اگر پارٹی ڈسپلینیڈی ایکسن لینا چاہتے ہیں ان چالوں کو پکڑ کے لینا آج پارٹی ہمارا چوہے لے میں کارگیر میں اتنے اچھے خاصے پارٹی بڑھ گیا ہم جتنے کے تعدار پر بڑی مرجن کے ساتھ پیچھلے بار بھیلیس ہزار ہورڈ آیا تو اس بار میں نے شروع میں نعرہ لگا تھا پچاس ہزار پار کا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اور یہ کیا کر دیا آپ نے پانچ ہزار بھی ملنا ہورڈ مشکل کر دیا یہ کون سا تحیقہ ہوا لیکن پارلیمنٹری الیکشن جیتے یا ہرے ہم نے اس پارٹی کو زندہ رکھنا ہے اس پارٹی کو ہم نے سمیٹ کے رکھنا ہے آج میں جیسے لڑے کو لے کے آگے نکل گیا ہوں میں پارٹی کے لیے نکل گیا جتن سا ہے باگے بڑھو ہم دمارے سا دے جتن سا ہے باگے بڑھو ہم دمارے سا دے نیتہ ہمارا کیسا ہے جنگے سا دے میرا یہ شکر بلکل نہیں ہے کی منڈیپ مجھے کیوں نہیں دیا ہاں ایک بندہ ہونے کے نا دے پانچ سال کام کی آپ لوگوں سے ملا تو تھوڑا دھوکھ ہوتا ہے لیکن چلتا ہے کسیرے دن سمجھنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی کورسی کسی کے نام پر انتقال نہیں ہوتا ہے یہ ہم سب چانتے ہیں آپ کے کارگل میں کتنے سی سی بہتر گیا کتنے ایم پی کارگل سے ہے کتنے ایم پی لے سی کتنے لوگ منشٹر بھل کے وہ ہاں ریٹائن ہو گیا ہم سمجھتے ہیں شکیت ہمارا وہ نہیں ہے آج میرا کورسی جا رہا ہے کال مجھے کون سا کورسی ملے گا شکیت میرا وہ نہیں ہے ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کٹر نیتا ہے ہم اس پارٹی کی ایڈولوجی کو مانتے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس کو مانتے ہیں لیکن یہ ماننے والوں کے ساتھ اتنا گلت کیوں ہوتے ہیں ہمارے کارے کرتاؤں کے ساتھ گلت کیوں ہوتے ہیں یہ اس چیز کے لئے میں کارکیر میں جتنے بھی ہمارے بھارتیہ جنتہ پارٹی سے جھوڑی ہوئے کارے کرتاؤں کو بتانا چاہتا ہوں ہم حضرت امام حسین کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ظلم کی خلاب آواز اٹھانے والے لوگ ہیں ہم نے اپوزیشن پارٹیوں کے خلاب کھڑا کیا ہے آپ کا پوچھنے کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں شاید آپ یہ پوچھ جائے کہ میرے ٹکٹ کیوں کٹا ہے وہی اس کا انصر ہم بھی دون رہے کہ ٹکٹ کیوں کٹا ہے کیا کانسٹیٹونسی میں کام نہیں ہوا ٹور نہیں ہوا پارٹی کے کاریاکارتاؤں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا یا کہیں کچھ گھٹالا سکیم کا الگیشن لگ گیا کیا پارلیمنٹ میں سو کے بیٹھا کیا خطے لڈاک کے مدے کو لے کے پارلیمنٹ کو ہلانے میں کچھ کمی ہوا ہے کیا یا نارندر موڈی جی امیت شاہ جی کو موڈی سرکار کو خوش کرنے میں کچھ کمی پیشی ہوا ہے کیا یا لڈاک کی ہتھ کے لیے جو لڈاک کے یونین ٹیریٹوری بنانا ہو یا زوجی لا ٹانل بنانا ہو آپ کے یہاں کارگل میں این ایس 301 بنانے میں ہو یا زنسکار کے جو شنکون لا ٹانل بنانے میں ہو یا چتنے بھی بڑے بڑے کام ہر گاؤں میں موبائل ٹاوار فور جی لگانے میں ہو جل جیون میشن لگانے میں ہو گریب کلیان یوجنہ چلانے میں ہو کہاں کمی رہ گئے اسی کا جواب جو ہے آج ہم خود بھی تلاش رہے ہیں ہوفیلی ایک دو تین میں جواب ملے گا اگر نہیں ملتا ہے تو اپنا راست کا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے ہم نے پارلیمنٹ میں اٹھایا پردان منطری جی کو چٹھی لکھا گرہ منطری جی کو ساتھ آدھ بار ہم نے میٹنگ کیا پورا ہم نے پرکریہ کیا پورا ڈیسائٹ ہونے کے بعد لاس میں صرف نوٹفیکشن نہیں ہو پایا وہ ہم آپ سے بات بھی ہوئے کہ کورڈ آف کنڈک سے پہلے ہمارا جنگ جو ہے اس پہ جاری تھا لیکن لداک کے جو سیہاسی حل آپ کو بھی پتا ہے میں کسی کے سر پہ اس بات کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں لیکن حقیقت سب جانتے ہیں اگر یہ دو گرتہ تو کہیں تیسیرہ کو نہ اکسے چوتھے کو نہ اکسے یہ بھی تھا کیونکہ یا تو سرکار جو ہے سب کو ایک ساتھ نہیں دے سکتے تھے ایسے کافی مسئلہ ہے لیکن ہم نے مدیا کو نہیں چھوڑا ہے نتین گٹکری جی نے دو آزار چودہ رہ میں ہمارے پارلیمنٹری جو ایم پی سیٹ دو آزار کا تھبستان جی جتنے کے بعد جو پندرہ تاریک کو اس کا ریزل آیا اٹھارہ تاریک کو لے پولو گرون میں ایک جلسہ ہوا نتین گٹکری صاحب جو ہمارے بارتیہ جنتہ پارٹی کے فارمر نیشنل پریزیڈن انہوں نے کیا کہا ہم چھے مینے میں یوٹی دیں گے کچھ وجہ آج چھے مینے پہ تو نہیں ہوا لیکن چھے سال میں تو ہوا نا ہم نے بارتیہ جنتہ پارٹی نے ہی کہا آپ کو ہم پانچ سال میں زوجیلا ٹانل کلیر کر کے دیں گے پانچ سال میں زوجیلا ٹانل آر پر نہیں ہو پایا لیکن کام ہو رہے نا تو یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہم نے زنسکار اور نبرا اور جدنے بھی علاقے کا ہم نے ڈشٹی کا کمیٹمنٹ دیا ہے وہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے اس کو ہم کر کے رہیں گے اس کو آپ ڈیٹ ٹائم سال دن میرے خیال سے نہیں گرنا چاہئے ہمارا مقصد جو ہے اس کو جتنے سے جلد سے جلد ہونا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے بعد رہا آپ نے زنسکار کا وہ آپ نے کل سب نے دیکھ لیا ٹھیک اور پروگرم بھی اچانک رات کو دس بجے فیضلہ ہوتا ہے پھر گیارہ بارہ بجے ہمارے ورکروں کو انفرم ہوتا ہے صبح دس گیارہ بجے ہم زنسکار میں پہنچتا ہے لگ بگ وہاں پہ سو دو سو گاڑیوں والنٹیر لیا کے جو ریسپشن وہاں ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جن اگروش ہے ماس ایجیٹیشن نہیں لگ رہا ہے لیکن وہاں سبھی لوگوں نے کہا زنسکار والے بھی سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرک کہاں پھاس گئے ٹھیک ایک دو شکایت ہو سکتا ہے پھر بھی میں نے کہا بڑا دل ہو کے اگر ہم سے کوئی کمی ہوا ہے ہم معافی مانگنے کے لئے تیار ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کیا ہم نے تاکر نہیں کیا ہم نے جھوٹ بولا ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکھا کیا یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ٹھیکشن پہ ڈپینڈ کرے گا ابھی آپ نے کاریا کرتا کا میٹنگ دیکھا اسی طرح کل اپنے زندگار کا دیکھا لے میں جو ہے لوگوں کا کہنا ہے وہ دیکھا یہاں جو ہے پولٹکس میں میں ہمیشہ لوگوں کے ایسپیریشن کے حساب سے چلنے کے میں کوشش کرتا ہوں کبھی ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ کاریا کرتا ہونے کے ناتے نارندر موڈی جی کے پرشنسک ہونے کے ناتے ہمیں پارٹی ہی یہی سکھاتے ہیں کہ لوگوں کے جن مانس انسار جو لوگوں کے ایسپیریشن کے حساب سے چلنا ہم نے پارٹی نے ہی ہم کو سکھایا ہے تو دیکھتے ہیں لوگوں کا ایسپیریشن کیا کہتے ہیں ہو گیا ہے ہم نے پارلیمنٹ میں حاج کمیٹی بنانے کے لیے مانگ رکھا وہ کمپلیٹ ہے ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ کیا کہ ایران میں فسے ہوئے ہمارے زوران لوگوں کو جہاز دے کے لائے وہ کمپلیٹ ہوئے ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ رکھا زوجیلہ ٹانل جلد سے جلد بنے وہ ہو گیا ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ رکھا لڈاک کے الگ الگ کورنر میں فور جی موبائل ٹاور لگے وہ لگ بھگ ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے ابھی بھی ہوگا ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ رکھا کہ دونوں کاؤنسل کا بجٹ بڑھنا چاہیے ابھی تین سو پچاس ساٹھ کروٹ کا کاؤنسل کا بجٹ ہے ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ کیا کہ گراز روٹ ڈیموکریسی اسٹندن کرنے کے لئے پنچت سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے تب جائے کہ یہاں بی ڈی سی ہو جو سر پنچی سے ہو ان کا بجٹ اتنا بڑھ گیا ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ رکھا کہ خطے لڈاک کا چاہے لے ہو کرگل ہو بود ہو مسلمان ہو سب کے ایسپیریشن کے حساب سے لڈاک کا اول آور ڈیولیمنٹ اول راؤنڈ ڈیولیمنٹ ہو جائے وہ آج نظر میں آپ دیکھ رہے یوٹی بننے کے بعد یہاں کتنا وکاس ہو رہا ہے تو ایسے اگر میں گنتے جاؤں ہم نے پارلیمنٹ میں مانگ رکھا لڈاک میں ایک گھر بھی بینہ بجلی کے نہ رہے آج آپ کے کرگل میں دیکھئے تمام گاؤں گاؤں میں یہ سفید پول لگا کے جتنا بجلی پہنچ رہا ہے